موسیقی 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 جی آئے گے انشاءاللہ تمام ازاداروں کا مومنین اور مومنات کا اس فرشِ عذاب پر چل کرانا عبادت میں شمار فرمائے تمام کی نیک تلی حاجات کو پورا فرمائے کریم اللہ اس ذکر کے صدقے سے اس ماہِ ذیکات کے صدقے سے امامِ رضا قیامت کے صدقے سے جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی ازادار ماتمی فرزند وارث عطا فرمائے مرنے سے پہلے چہاردِ معصومین کی زیارت حجِ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما کریم اللہ یہ ہمارے ناظر میں ممبر ہیں ان کے بڑے خدمات ہیں عذاداری میں ان کی بچی بیمار ہے کریم اللہ بیمارِ قربلا کا صدقہ انہیں جلد سے جلد صحت کامل عطا فرما مقدم صاحبان کا سایہ ہمارے ساروں پر قائم اور دائم فرما میرے بھائیوں کو اپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں کامیابی و کامرانی اتا فرما اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند سلاوات تلاوت فرما اجازت ہے با شروع کی جائے یہ بجلی کا آنا جانا تو ہوتا رہے گا لیکن چند لمحات کی گفتگو ہے اگر توجہ کریں گے تو میری آواز تقریبا سارے حال میں پہنچے گی اپنی طرف سے نہ جانے میں کیا پڑھتا مجھ سے پہلے لائک بھائی پڑھ رہے تھے کہ علی کا قابع میں آنا سمجھ نہیں آتا آگا جی ہے تو وہ جو چند فکریں ارز کروں علی کا قابع میں آنا اور سمجھ میں آ سکتا ہی نہیں بابا جی ایک ماں میں نے ایسی دیکھی ہے بات کو میں نے شروع کر دیا وقت کو ضائع کیے بنا آپ تونسی صاحب کے سامعین میں ہیں میں آپ کو دس دن پورا دیکھتا رہا ہوں ایک ماں میں نے ایسی دیکھی ہے جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی جاگنا جو آگا جی اللہ کے گھر میں رہتی تھی تعارف بتاتا ہوں وقت ضائع نہیں کرنا ماں بطول ہے اور جو اس کا آنے والا بیٹا ہے وہ اللہ کا رسول ہے جاگنا جو علی والے تشریف فرما ہو بائی جن ماں بطول اور جو عباس بھئی اس کا آنے والا بیٹا ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور جو آنے والا بیٹا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں میں تعریف بتاتا ہوں آنے والا بیٹا اللہ کا رسول ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے صاحب امت ہے صاحب کتاب ہے آیت اللہ ہے اور نطفے سے پاک ہے اللہ انہیں ہاتھوں پر خیرات عدا فرما یہ تعریف موقع سے میں نے بتایا ہے یا آلی مشکل کو شاید ماں پتول آنے والا بیٹا اللہ کا رسول کیا تعریف ہے آنے والا بیٹا اللہ کا رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت آیت اللہ نطفے سے پاک تو پتہ چلا آگا جی آیت اللہ ہونے کے لیے پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ نطفے سے پاک ہو اللہ اکبر دعا کیجئے گا باس بھائی ماں پتول آنے والا بیٹا اس کا اللہ کا رسول ماں کون ہے سب جانتے ہیں ماں کا نام ہے جناب مریم آنے والا بیٹا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کوئی عام بیٹا نہیں پھر دور آتا ہوں اللہ کا نبی ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے صاحب کتاب ہے صاحب امت ہے آیت اللہ ہے نطفے سے پاک ہے اب چند لمحے گفتگو پھر پرواز کرتے ہیں دیکھیں علمدار بھائی تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جناب مریم کا کام کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ کی اس دنیا میں آمد ہوئی اس وقت جناب مریم کا کام کیا تھا بیت المقدس قبل اول کے محراب میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ فکر ہے کہنے لگا ہوں جناب مریم کا کام کیا تھا بیت المقدس قبل اول کے محراب میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ کو یام نبی نہیں ہے اللہ کا نبی ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے آیت اللہ ہے نطفے سے پاک ہے تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو پروردی کار کائنات خود جناب مریم عیسیٰ کی ماں بطول کو مخاطب ہوگے کیا کہنے لگا فرمایے اخرجی حاضل بیتل عبادت لا بیتل ولادت نکل یہ عبادت کھانا ہے اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے نکل زمانت کے ساتھ کہنے لگا ہو اچھا یہ لفظوں کی غربت سمجھ لیں کہ اخرجی نکل اس کا ترجمہ اور ہوئی نہیں سکتا اللہ نے پہلے بھی کسی ایک سوکر رجیم کو کہا کہ فخرج نکل جا پھر کہا کہ اخرجی حاضل بیتل عبادت لا بیتل ولادہ سلوات پڑھنے بلند آواز کے ساتھ دعا کیجئے گا اخرجی حاضل بیتل عبادت آ جائے گی حاضل بیتل عبادت لا بیتل ولادہ نکل یہ عبادت کھانا ہے یہ ولادت کھانا نہیں انتیاز بھائی مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ کو ابھی آغا جی نکل یہ عبادت کھانا ہے یہ ولادت کھانا نہیں ممبر پہ ہوں کہ جھوٹ بولو گھنگا ہو کہ مر چاو مرتے ہو اکلمہ نصیب نہ ہو نکل یہ عبادت کھانا ہے یہ ولادت کھانا نہیں اگر عبادت بھائی آپ میرے سوزی بن جاؤ تو میں پروردگار کائنات سے ایک سوال کرنا چاہتا پروردگار تُو نے جنابِ مریم عیسیٰ کی ماں بطول کو اپنے گھر سے نکال کے قیامت کے لیے یہ فیصل اور قانون سنا دیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرگز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کا ذاکر ایک سوال کرتا ہے ایک ماں میں نے اور بھی دیکھی ہے جو بیٹھی سسرال میں تھی اسے بولایا اللہ انہ ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے یہ آہلی مشکل گئے اسے بولایا پروردگار سوال تو بنتا ہے میرا آخری یہ وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں جاگنا خدا کے لئے جو علی والے تشریف فرما ہو عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں علی کی ماں کو بولایا کیوں آگا جی مجھے نے قبر کے کونسا بندہ کہاں تک پرواز کرے لیکن جو بندہ بس چودہ کو مانتا ہے سوچ کا مریض نہیں ہے وہ بندہ سار اٹھا ہے حسینی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسینی کا فکرہ لوہے دل پہ نقش کر لے پروردگار تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں علی کی ماں کو بولایا کیوں آوازِ قدرتائی تو اگر میرے حسین کا ذاکر نہ ہوتا تجھے یہی پر بسم کر کے رکھ دیتا تو نے میرا یہ پیغام پڑھ تو لیا ہے سن تو لیا لیکن سمجھا نہیں میں نے کہا کہ حاضل بیتل عبادت ہے لا بیتل ولادہ یہ عبادت کھانا ہے یہ ولادت کھانا نہیں یہ عبادت کھانا ہے یہ ولادت کھانا نہیں اور یہی تو وجہ ہے کہ جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اسے نکالا اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے یہ آئیلی مشکل کوش آئیلی ہے توجہ کے نہیں جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اسے نکالا جس کے بچے نے نازل ہونا تھا اسے بولایا پروردگار میں تیرے حسین کا ذاکر ہوں میں تو مان گیا آگا جی پھر کیا کرے تیہتر فرقے کے علماء ہمیں بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں اب تو یہ ملتانہ داری والوں نے بلکل آسان کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں پیغام سنا جا رہا ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے ہم پڑھتے ہی در ہیں فرنانس میں اعتراض پہلے ہو جاتا ہے کیا کرے بھائی جان بابا جی تیہتر فرقے کے علماء ہمیں بھی سنتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ افتخار تو میلسی سے چلا آگا جی کے سربراہی میں مجلس تھی تُو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ علی نازل ہوا مجھے نہیں خبر کہ کون سا بندہ کا ہاتھ تک پرواز کرے تُو نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ علی نازل ہوا ہے علی پیدا نہیں ہوا علی نازل ہوا ہے علی پیدا نہیں ہوا آوازِ قدرت ہے تُو نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا یہ پیغام نہیں سنا کہ جب علی تشریف لاتے تھے تو نبیوں کے سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نوت کے نہیں کرتے وہ اشارہ کر کے فرمائے کرتے تھے کہ حاؤز و کتاب اللہ ہلاکہ علی اللہ کا بولنے والا قرآن ہے تو پھر جاکے دنیا کو بتا دے قرآن ناتک ہوئی سامے تو وہ نازل ہوتا ہے پیدا نہیں ہوتا اللہ ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے آپ جیئے سدہ سلامت رہیں ماں حسین کی آپ کو کسی قرآن ناتے کہو یہ سامت لوگ کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں یہ ہم جیسے ہیں ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے آگا جی تو آتے ہی نجس توجہ پیدا ہوئے ہم نجس جگہ نجس جانے لگے تو نجس جب وہ مسے میت کا غسل کس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی مردے کو ہاتھ لگا لیں اتنا نجس ہے کہ ہمیں بھی غسل مسے میت کی ضرورت یعنی لوگ اللہ جانے علی کی دشمنے میں کتنے اندے ہو گئے ہیں زندگی ساری وزاری دو نجاستوں کے دوران اور مقابلہ اس علی سے کرتے ہیں جو آیا بھی اللہ کے گھر میں گیا بھی اللہ کے گھر سے اللہ انہیں ہاتھوں پر خیرات عطا فرمائے جو پہلے پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہوئے نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے ان کا قصیدہ پڑا ہے اللہ نے ان کا قصیدہ قرآن میں پڑا ہے اللہ آل محمد کے بارے میں فرماتا ہے اللہ فرمائے آغا جی کہ میں وہ قادر مترک اللہ ہوں میں وہ قادر مترک اللہ ہوں کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں یہ ہم جیسے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ قادر مترک اللہ ہوں جس نے دو سمندروں کو ایک ساتھ چلایا دو سمندر چلتے بھی ہیں درمیان میں ہجاب بھی رہتا ہے پھر لولو والمرجان نکلتے ہیں جب نبیوں کے سلطان نے ان آیات کی تلاوت کی پہلے خلیفہ اٹھے پوچھا مولا من بہرین ومل ہجاب ومل لولو والمرجان مولا وہ دو سمندر کون ہے وہ ہجاب کون ہے وہ لولو مرجان کون ہے نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے تو اللہ کی وحی کے بغیر نوت کے نہیں کرتا نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں فکرے بھی پڑھ رہا ہوں نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے درمیان میں پردہ ہجاب میں رسول ہوں یہ جب بھی ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں میں رسول پردے کے طور پر درمیان میں موجود رہتا ہوں میں موجود بھی رہتا ہوں پھر لولو مرجان نکلتے ہیں لولو لکب ہے حسن کا مرجان لکب ہے حسین کا آل محمد کا نمک کھا کے تو اتنا اندہ ہو گیا ہے تو کہتے ہیں یہ مجھو جیسے ہیں تو پھر ثبوت پیش کر کہ جب تیرے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہو اپنے سسر کو بلا درمیان میں بٹھا پھر ذرا باپ بن کے دکھا آپ جیئے آپ جیئے صدا سلامت رہیں دو آلینے کے لئے دو چار باتیں لیکن توجہ کے ساتھ پھر باپ بن کے دکھا لوگ تو بڑے بڑے اہلِ حدیث بنے پھرتے ہیں آگا جی میں زمانت کے ساتھ کہنے لگ میں کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا اہلِ حدیث ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اہلِ حدیث بابا جی انہیں کہتے ہیں جو حدیث پہ عمل کرے اور ایمان آلِ محمد نے جو فرمایا وہ ہمیں پوری زندگی میں کرنا چاہیے پوری زندگی میں ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو جاگنا اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہلِ حدیث اصل میں ہیں کون وہ ہیں جو کہتے ہیں یا ہم ہیں بابا جی دعا کیجئے گا اہلِ حدیث کون ہیں وہ بتانے لگا ہوں ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک قبر میں تک بھی علم حاصل کرو اچھا بابا جی میں نے یہ تو دیکھا ہے لوگ دنیا میں جب ماں کی گود میں بھی چلو علم حاصل کر لیتا ہے پھر وہ کہتی رہتی ہے اے ف آر اے پل کچھ بھی علیف انار کچھ بھی کہے تو یہ علم حاصل کرنا ہے ماں کی گود ہے پھر وہ سکول میں گیا تھوڑا بڑا ہو گیا پھر وہ کالج میں گیا پھر وہ یونیورسٹی میں گیا یہ جامعہ میں گیا یعنی یہ ہے زندگی میں علم حاصل کرنا حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک آخر وہ دیوار والا علم کون سا ہے وہ صرف واحد شیعہ قوم ہے جو قبر میں بھی علم حاصل کرتی ہے کہ جب ہمارا کوئی مردہ یہاں سے چلا جاتا ہے کوئی انتقال کر جاتا ہے ہمارا کوئی مومن شیعہ یہاں سے انتقال کر جاتا ہے تو ہمارا ایک بندہ ہوتا ہے جو قبر میں اترتا ہے اس کے ہاں دونوں کندھوں کے پکڑ کے کہتا ہے اسماعیف ہم سن بھی سمجھ بھی مجھے نے ایک خبر کہ کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا اسے ہم علم دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرا پہلا امام علی ہے دوسرا تیرا دوسرا امام حسن ہے تیرا تیسرا امام حسین ہے تو یہ حدیث ہے اور حدیث پر عمل کیا ہے شیعہ نے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی حدیث پر عمل ہم کرتے ہیں اہل حدیث تو بنا پھرتا ہے اللہ ان ہاتھوں پر خیرات آتا فرمائے ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے آپ جیئے صدہ سلامت رہیں آج سے چند دن پہلے آگا جی ایک فیصلہ آیا بہت بڑا فیصلہ بہت بڑا ایک حکمران کا دنیاوی حکمران کا فیصلہ تھا تو تقریبا پاکستان میں اور دنیا میں جتنے بھی جو ٹی وی سے لگن رکھتے ہیں تو ان کی نظریں ٹی وی کے اوپر تھیں کس لیے کہ جی فیصلہ دیکھیں گے کہ آخر عدالت عزوان فیصلہ کیا کرتی ہے فیصلہ آیا جی نواز شریف کو ہم نے نہ اہل قرار کر دیا ہے کیونکہ اس نے غلط بیانی کی ہے پیسہ لوٹا ہے یہ بھی تھا وہ ہو گیا فیصلہ ہوا اس کے بعد ایک رد عمل ظاہر ہوا جاگرہ آپ خدا کے لئے اس کے بعد بابا جی ایک رد عمل آیا رد عمل کیا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ شیعہ بھی نہیں جاگرہ خدا کے لئے لوگ شیعہ بھی نہیں لیکن انہوں نے جب یہ فیصلہ سنا کہ نواز شریف جو سابق پرائم منسٹر تھا وہ قید کیا جا رہا ہے انہوں نے باو جی انہوں نے کسی نے گریبان کو چاک کیا کسی نے اپنے سر میں پتھر کو مارا خون بھی نکالا گریبان بھی چاک کیا اور میرے پاس یہاں بھی ویڈیو موجود ہے بلکہ میں نے شیعر بھی کی تھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے وہاں پر انہوں نے ماتم بھی کیا گریبان بھی چاک کیا خون بھی نکالا ماتم کر کر کے یہ بتایا یہ ناجائز ہو گیا ہے یہ ناجائز ہو گیا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں ماتم کی صورت میں یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اگر تو دیوپندی ہو کے نواز شریف کے لیے ماتم کرے تو جائز ہے میں حسین کے لیے کروں تو کافر ہوں اللہ انہوں پر خیرات آتا فرمائے ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے بس آخری دو باتیں اور یا علیمت ایک خطبہ ہے مولا کا خطبہ رجعت کے نام سے اس کے لیے میں ایک فکرے کے لیے وہ سوڑیز محنت کرنی ہے اور پھر آپ سے دعا اور یعنی مدد خطبہ رجعت کے نام سے بحار الانوار جلد نمبر ہے پچپن آپ کے پاس بھی میں نے دیکھیا تھا قریبا اور میرے پاس بھی اس کا ترجمہ بھی موجود ہے عربی بھی کتاب موجود ہے علمدار بھائی بحار الانوار جلد نمبر پچپن وہاں پر تیرے مرشد علی ارشاد فرماتے ہیں سلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ پادشاہ فرماتے ہیں جب شام والے حجاز والے مکہ والے مدینہ والے یسرہ والے اوہ سارے مولا کے پاس مولا ممبر پہ تشیر فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگنا خدا کے لئے دعا لینے کے لئے ایک لمحے کے ایک فکرہ ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن دعا لینے کے لئے فرمایا انا صاحب الرجات والکرات انا صاحب سولات والنکوات و صاحب دولات عجیبات انا کرنن من حدید عبداللہ انا آخور رسول اللہ انا عمین اللہ و خازنہ و عیبو کسر رہی و وجہ مزانہ و سراتہ انا اسماء اللہ الحسن و عمصال علیہ و آیتہ الگبرہ انا الحاشر الاللہ انا اسکن اہل جنت الجنہ و اہل نار سخیرت لی اصحاب الراد والبرک سلونی سلونی قبل انتف کے دونی بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو مولا فرما رہے ہیں بس ایک دو فکروں کے ترجمہ اور یا علی مد مولا فرما رہے ہیں دنیا والو شام والو حجاز والو مکہ والو مدینہ والو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی صرف تینا رجب کو محمد کا جانشین بن کے آیا ہوں نہیں آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کے قائم تک ہر دور میں شکلِ بدل بدل کے آنے والا میں علی ہوں جو علی والے تشریف فرما ہو جاگنا خدا کے لئے اور جس کے لئے میں نے ساری خطبہ بھی پڑھا اور یہ محنت کیا دعا لینے کے لئے فکرہ کہنے لگا ہو کوئی مکسر موجود ہے کانوں میں انگلیاں ڈالے مولا فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا اسم عطا کیا یعنی جو علی اللہ کے نام کا مالک ہو سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں نہیں آسکتا اللہ سب کچھ علی کو دیتا مگر زینبِ علی آج ایسی بیٹی نہ دیتا عجرکم علاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے حسین کے اس بیٹے کی شہادت کے دو فکرے ابھی بھائی پڑھ رہے تھے لیکن روایت انہوں نے نامکمل پڑھی چاہتا ہوں کہ اس کا تعریف کر رہا ہوں اس عالم کا جنہوں نے یہ روایت پڑھی اور سیدان نے اسے روکا عجرکم علاللہ آلتا کولمہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر اسے زیادہ محبت حسین کو تھی ابھی بھی زینبِ علیہ کو تھی عجرکم علاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے اکبر کی محبت دیکھنی ہونا آگا جی تو پھر حسین اس مقام پہ بچھاتے تھے جہاں علی اکبر کا جھولہ ہوتا تھا دو رکعت اللہ کی نماز اور کئی کئی بوسے علی اکبر کے عجرکم علاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے اکبر کی جوانی پہ ماتم کر کے رونے والوں اکبر کی جوانی پہ ویسے رونا جیسے بڑی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں جسے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے عجرکم علی اکبر ابھی بھی کسی کو یقین نہ ہوا ہو کہ اکبر کتنا پیارا تھا حسین کو تو عجرکم علی اکبر مذہو میں کربلا کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظر حسین کی نیزے کے طرف تھے مگر حسین کی نیزے علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی عجرکم علی اکبر شمر کو بڑا غصہ آیا اس ظالم نے علی اکبر کے سار کو اٹھایا ایک سندوق میں بند کر دیا عجرکم علی اکبر صبح ہوئی ساروں کے سار تھے مگر حسین کا سار نہیں تھا شمر سجاد کی پوشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے اور سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سار کہاں ہے عجرکم علی اکبر پہلے تو بتا علی اکبر کا سار کہاں ہے جیسے بندے نے اکبر کی جوانی کا ماتب کرنا ہے عزادارو صبح ہوئی صندوق کو کھولا پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے ہیں اکبر تیرے جیسے بیٹے پرچیوں کے لئے نہیں عجرکم علی اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے عزاداران نے امام مظلوم کربل علامہ مہدی باہر العلوم یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے چالیس عشر پورے قبر حسین پر پڑھے عرصہ دراز ہو گیا تھا مسائے پڑھتے ہوئے درتے تھے علی اکبر پڑھنے سے کوئی کہتا نا کہ اکبر سنا تو کہتے میں مر جاؤں گا ہوا بھی ایسے کہ ایک مرتبہ عشر عاشور مسائے پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ایک ظاہر نے کہا تجھے حسین قبر کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا جسے بندے نے اکبر کی جوانی کماتم کرنا ہے کہتے آج تجھے حسین کی قبر کی قسم ہے روز عاشور کی قسم ہے آج ہمیں اکبر سنا شاہ جی واسطہ بہت بڑا تھا انکار کرنا کھڑا اور کھر شروع کر کھڑا جب جاتا ہے بھر جب یہاں پہ پہنچنا کہ اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا خدام دوڑ کے آیا آکے کہتے شیخ مہدی ممبر چھوڑ شیخ مہدی ممبر چھوڑ کہتے کیا میں نے غلط پڑا ہے کہتے غلط صحیح کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب سے تُو نے یہ کہا ہے کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے وہ حسین کی قبر سے خون کے فوارے جاری ہے عجروں کو ملاللہ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے از 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 دو روایات میں نے اور پڑھنی ہے ایک مومنوں کی پڑھنی ہے ایک شام والی بی بی کی پڑھنی ہے جس نے ہیچابو میں اٹھارہ سال علی اکبر کو فالہ ہے از از دروا آپ کیسے رنوشیہ ہیں یہ سنی ہے عیسائی عورت تھی عیسائی عورت جس نے نوکے نیزوں پر سروں کو دیکھا اکبر کے سر کو دیکھا ابباس کے سر کو دیکھا علی اسگر کے سر کو دیکھا حسین کے سر کو دیکھا شیمر این کا قصور کیا تھا یہ ظالم کہتے ہیں ان میں کوئی نماز نہیں پڑتا تھا ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا ازادارو موپے ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اللہ کی توجہ پہ لانت پڑے دیکھنا معصوم علی اصغر کے سر کو یہ اتنا معصوم ہے یہ ماں کو ماں بھی نہیں کہا سکتا کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا ازادارو آگے بڑی آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا اب باس کے سر کو دیکھا حسین کے سر کو دیکھا حسین کے سر کو دیکھے کہتے ہیں اس کا قصور کیا تھا یہ حرامی کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتا تھا موپے ماتم کر کے کہتی ہے اللہ کی توجہ پہ لانت پڑے دیکھ ذرا حسین کا سر دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں زبا ہوا جسے بندین اکبر کی جوانی کا ماتم کرنا ہے ازادارو آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے جوان ذرا سر نیچے کر آگا جی ازادارو آباس علی اکبر کا سر نیچے آیا عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا علی اکبر کے چہرے سے خون کو صاف کیا ایک بہن کیا یا زمین میں سلزل آ گیا رو کے کہتی ہے ایوہ البدلو تمام ہو چودویں رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو ازادارو ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخ نکل گئی آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں تجھے ماتم کی اجازت ہے آہ میری طبیعت دیکھ میں اکبر کی ماں ہوں میں اکبر کو روتی ہوں شیمر سجاد کی پوشت پہ ظلم عجروں کو ملاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے بس آخری نوایت شام والی بی بی کی پڑھنا چاہتا ہو جس نے ہجابوں میں علی اکبر کو پالا ہے ازادارو ساتھ کافلہ کربلا سے چلا بازار شام میں پہنچا کافلہ گزرتا گیا بچے گرتے رہے نہیں پڑھنے کافلہ کیسے پہنچا ہے میں سیزادوں کا دشمنوکر ہوں ازادارو میری جرعت نہیں ہے کہ میں بی بی زینب آلیہ کی دربار کی پیشی پڑھوں لیکن بازار کے گزر جانے کے بعد کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں جس نے آلیہ کی غربت پہ ماتم کرنا ہے ازادارو کافلہ گزر گیا ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے تین مہینے گزر گئے ازادارو کافلہ گزرنے کے چھ مہینے بعد ایک یمنی تاجر تجارت کے سلسلے میں اسی بازار شام میں آیا اس نے آکے دیواروں پہ خون کے داگ دیکھے ایک دکاندار سے کہتا ہے کیا تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو دیواروں پہ خون کے داگ ہیں دکاندار کہتا ہے نہ خدرو نہ مجرلا وہ کہتا ہے یہ قربانیوں کا خون نہیں ہے آج سے چھ مہینے پہلے ایک غریب کی پہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا اتنا مارا تھا ان آرام ذاتوں نے ان سید ذاتیوں کو کسی دیوار پہ زینب کا خون ہے کسی دیوار پہ سکینہ کا خون علا و لعنت اللہ علا القوم الزالمے وسیعلم اللذین ظلمو